آج کل کے بچے تر ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار پچاس ساٹھ پچاس ساٹھ یہ بڑے پرشان بیٹھے ہوئے خیر ہے بس کیا کریں بیٹھے ہوئے بہت لگا ہے دو دو ہزار پر بکرہ ایک قرائے لگا ہے ڈیزل ہونے کی مہنگا ہونے کی وجہ سے ایک بکرے سے سکریب ہونے کچھ ایسو کے ساتھارہ ستارہ ہزار بیز آرپیہ خرچ ہے ہم نے بکر ستر بکر لایا تھا ہیدر سے پتہ ہے عمران صاحب نے مہنگائی بنائی پھر میاں صاحب نے کچھ بنا دی ادھر جو ایریٹ ہی نہیں لگاتے تمہارا ایک لکھ بیس کا ہے اس کا چالیس ہزار کم دیتے ہیں علیہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسنس ٹاوکس کے ساتھ آپ کا میزوانہ بکر شبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین عید کی آمد آمد ہے اور لاہور کی مویشی و منڈی کے اندر اس ٹیم آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ اپنے مال مویشی لے کے آئے ہوئے ہیں اور آج ہم ان سے جانے گئے کہ جو پچھلے سال مہنگائی کی کیفیت تھی جو اس سال مہنگائی کی کیفیت تو اس میں کیا فرق دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے جو بزنس کے حوالے سے جو پرابلمز ان کو فیس کرنی پڑی ہیں جو یہ بکرے وغیرہ اپنا لے کے آئے ہوئے ہیں اس میں کتنا ان کو کرافٹ مارجن مل جاتا ہے اس میں کتنی ان کی سیل ہو جاتی ہے بکرے کو پر کتنا خرچہ آتا ہے اور ان کو یہ جو بکرہ ہے یہ گھر کا پلاہ ہوتا ہے یہاں پھر یہ پیچھے سے خرید کر لاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں آپ کو اسلام علیکم علیکم سلام صاحب کیا آج چالے خیر شکر اللہ کا کس علاقے سے ہیں سن سے سن سے کسٹمر کتنی ڈمانڈ کر رہا ہے کسٹمر کتنا ہے ان کی کیا ایوریچ چل رہی ہے آج کل کے پچھتر ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار پچھا ساٹھ پچھا ساٹھ یہ بس آپ نے کتنے میں دینا ہم نے تو بتایا کہ بھائی جو اسی کا خرید ہے ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اس کے خرچ لگا کے پانچ دس ہزار تو نبی مل جائیں دو چار ہزار تو ایک بکرے کے اوپر بچ جائیں کیا حال ہے ٹھیک ہے بڑے پرشان بیٹھے ہوئے خیر ہے بکرے ہم لے گئے ہیں کوئی چالیس پچاس ہے چالیس پچاس ہے تو کتنا بکرہ آپ کو کتنے کا پڑھا ہے آپ کی گھر کا اپنا بکرہ ہے اپنے بھی ہیں کچھ خریدے بھی ہیں اچھا تو کتنے میں پڑھ گئے ہیں آپ کو کتنے میں پڑھ گئے ہیں اب ادھر سے ہمیں کرایا بھی بہت لگا ہے ٹھیک ہے دو چھوزار پر بکرہ ایک کرایا لگا ہے ڈیزل ہونے کی مہنگا ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہوگے بیٹے میں بھی کیا کریں لیکن اگر کسی نے کاروبار کرنا ہو یہ بہتر کاروبار ہے عید کی ہم تو بہت زلیل ہوگے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروبار نہیں کریں گے آپ آگے پہلے یہ پچھلے سال بھی آپ آئے تھے ہر بار آتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی نے کرنا ہو کسی کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوگے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو کتنی اماؤنڈ ہونی جائے اس کے پاس اماؤنڈ جتنی اتنی کام ہے کیونکہ یہ دیکھ لیں اب ہم چھوٹا چھوٹا بچہ لیتے ہیں وہی چالیس پچاس ہزار کا ملتا ہے جو نسلی جیسے کہ راجن پوری ہو گیا حاصل پوری ہو گیا دیسی نسل ہو جاتی ہے ٹیڈی ہو جاتی ہے وہ اتنے مہنگے ملتے ہیں کہ پھر ان کو پورا سال پالتے ہیں پورا سال پال کے وہی پہر ہمیں لاکھ ملتے ہیں چیتنا کھانا بھی ان کی دیکھ بال کوئی مر بھی جاتے ہیں راستے میں گرمی بھی ہم آیا ہماری گاڑی میں دو تین بکرے گرمی کی وجہ سے مار گئے ہیں گاڑی میں سے تو اگر کسی نے کاروبار کرنا ہوئے بکرے ہاں تھا میرا کنال تھا ایسا آنڈا آئی کرے کوئی نہیں سبوز کرو اگر کہے تھا میرا کوئل انہیں پیسے آگا اگر میں کاروبار کرنا ہے جیڑی پوزیشن ہون بنی یہ نا ایس پوزیشن کاروبار کرنا ہے کچھ کوئی بھی نہیں اچھا منگائی کافی ہوگی منگائی کافی ہے بیٹا جیڑا گوڑی ہے نا پچھل ساتھ تینا سو رپے کلو سے ایر کی پچھو بینجا سو رپے کلو ہے اچھا دانا جیڑا ہے چوکا دانا ہے پیڈ چودہ سو دا پندرہ سو دوڑا سو دا چوکا بکرے ایک بکرے کنی کو انویسٹمنٹ ہو جاندی ایک بکرے تکریبا کچھ ایس پوزیشن سو دارا بیزار پیز خرچ ہے منڈی اس ٹام سو سی لائے کے آئے ہو ایک دن چے ایک بکرے دوتے کنی انویسٹمنٹ ایک دن چے ایک بکرے کم از کم دو دو تین سو تین سو جی دو ناظرین حالات کافی گمگین ہے اور کافی پرشان پرشان کن صورتحال ہے لاہور کی بکرہ منڈی کے اندر میں موجود ہوں اور آپ کو یہ چیز بھی پتا چل چکی ہے کہ اگر آپ نے یہ کاروبار کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو منٹلی طور پر بھی تیار ہونا پڑے گا کہ اس کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ بھی آپ کو پتا چلی ہے ویڈیو کے اندر کہ موسٹلی لوگوں کا یہ کہنا کہ اس ٹائم اس موقع پر کاروبار کرنا بڑا ایک خطرنا کام ہو سکتا ہے ہم چلتے ہیں کسی اور بیپاری کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ کسی علاقے سے ہیں اور سلام علیکم وعلیکم سلام صاحب کیا نام ہے امیر پاکش سند سے تعلق ہے سند پنجاب بارڈر پر بیٹھے ہوئے سادکاباد سادکاباد صحیح کتنے بکرے لے کے ہیں ہم نے پکر ستر بکر لائیا تھا کتنے بگ گئے بس آدھے بکے ہیں آدھے جو ہے نیو کے کھڑے ہوئے ہیں امید ہے بگ جائیں گے اللہ 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 ترکھتے ہیں امید اللہ کرے بگ جائیں گے پر وہ لہوری صحیح نیریٹ لگا رہے ہیں کچھے ہو کر نکل جاتے ہیں بکرے بھی ہمارے بہت مہنگے ہیں مہنگائی پتا ہے عمران صاحب نے مہنگائی بنائی اور پھر میاں صاحب نے کچھ بنا دی ہم کیا کریں مجبور ہیں اچھا کاروبار اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کاروبار کرنا ہے کاروبار تو یہ کرنا ہے نہیں اگر میں نے کرنا ہے تو مجھے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے آپ نے اگر تمہارے کو پیسے چاہیے دل تو بڑا کرنا پڑے گا کاروبار سے بہنگائی یہ بہت عروض ابھی جو بکرہ چالیس کلو کا وہ لکھ سے کراس ہے ہم کو لکھ نہیں دے اتسی ہزار بولتے ہیں کسی لے ستر ہزار بولتے ہیں ہم کیا کریں ادھر سے ہم کو بہت مہنگے ملے ہیں ادھر جو ریٹ نہیں لگاتے ادھر کیا ریٹ لگا رہے ہیں ادھر جو بکرہ اگر ہمارا ایک لکھ بیس کا اس کا چالیس ہزار کم دیتے ہیں ہمارا دل نہیں ان سے کہتا کہ ان کو بکرہ دے دوں ہماری یہی دعا ہے کہ جو بھی اس عید کے موقع پہ جو بھی شخص جو بھی بیوپار جتنے بھی پاکستان کے علاقے سے جو بھی لوگ آئے ہیں وہ یہاں پہ اگر کاروبار کی نیت سے آئے ہیں تو ان کا کاروبار خوب بہتر ہو تاکہ ہر کسی نے اپنے گھر کچھ نہ کچھ عید کے موقع پہ لے کے جانا ہوتا ہے تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ ان کے کاروبار کو مزید اللہ ترقی دے ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ